دوستو میرا نام ہے منتی سنگولک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کے فیف جنریشن اے کرافٹ ایم سی اے کے بارے بات کرنے والے ہیں ایم سی اے کی فل فارم ہے اڈوانس میڈیم کومبیٹ اے کرافٹ یہ انڈیا کا سب سے پہلا فیف جنریشن اے کرافٹ ہے اور یہ امریکہ کے بنائے گئے ایف 35 اور ایف 22 اے کرافٹ کے ساتھ کمپیربل ہوگا دوستو اس ویڈیو میں ہم اس اے کرافٹ کی نئی ٹکنالوجیز کے بارے میں جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کیوں یہ اے کرافٹ 5.5 جنریشن اے کرافٹ ہو جائے گا جو کی امریکہ دورہ بنائے گئے فیف جنریشن اے کرافٹ سے بھی جالا اڈوانس ہوگا دوستو کچھ لوگ کومنٹس میں یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ اے کرافٹ 5.5 جنریشن اے کرافٹ کیسے ہو جائے گا اسی بات کا جواب ہم اس ویڈیو میں دیں گے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہم پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ایک 5.5 جنریشن اے کرافٹ کیا ہوتا ہے ایک 5.5 جنریشن اے کرافٹ وہ اے کرافٹ ہوتا ہے جس میں سٹیلث کیویبیلٹیز ہوتی ہیں اور اس میں بہت زیادہ اڈوانس ایویونکس اور ویپن سسٹم لگائے ہوتے ہیں عام طور پر سب ہی 5.5 جنریشن اے کرافٹ ایک اے ایسی ریڈار کو فیچر کرتے ہیں سٹیلث کیویبیلٹی کو فیچر کرتے ہیں اور ان میں انٹرنل ویپن بیس ہوتے ہیں اور ان کی شیپ ایسی بنائیں گئی ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم ریڈار کی کرنوں کو ریفلیکٹ کریں اور انہیں اپنے اندر ہی سوک لیں اور انہیں کمپوزٹ مٹیریل سے بنایا گیا ہوتا ہے انہیں اے کرافٹ کی سب سے بڑی خوبی ان کی سٹیلث کیویبیلٹی ہوتی ہے جانے کہ یہ ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتے اس کیویبیلٹی سے یہ کسی بھی اے کرافٹ کو چکمہ دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر چپکے سے اٹیک کر سکتے ہیں اور کسی بھی دیش کی اے کومبیٹ کیویبیلٹی کو تباہ کر سکتے ہیں ابھی تک جو ریپورٹس اس اے کرافٹ کی ڈیویلیمنٹل لائف سائیکل کے بارے میں آئی ہیں اس سے یہی پتہ چلا ہے کہ اس کے دو ویرینٹس بنائے جائیں گے اس کا شروعاتی ویرینٹ اے مصیم مارک ون ہوگا اس اے کرافٹ ویرینٹ کو انیشل آپریشنل کیویبیلٹی والا اے کرافٹ بھی کہا جا رہا ہے جس میں بیسک فیچرز ہوں گے اور اس میں جیدہ اڈوانس فیچرز نہیں ہوں گے دوزر پچیس میں جو اے کرافٹ سامنے آئے گا وہ اے مصیم مارک ون ویرینٹ والا ہوگا اور اس میں جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجیز ڈیویلپ ہوں گی ویسے ویسے اس میں اپگریڈ کرتے کرتے اس میں نئی ٹیکنالوجیز ایڈ کر دی جائیں گی اور اس کے بعد اے مصیم مارک ٹو ویرینٹ بنے گا جس میں 5.5 جنریشن ٹیکنالوجیز ہوں گی جو کہ ابھی کے موجود 5 جنریشن ٹیکنالوجیز سے بھی جیدہ اڈوانس ہوں گی جسے کہ یہ اے کرافٹ ٹیلت فیچرز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت جیدہ اڈوانس کیویبلٹیز والا اے کرافٹ بن جائے گا جس میں نئے ایویونکس اور ویپن سسٹم لگے ہوں گے دوستو ڈی آئی ڈی او ایسی مسائلز اور ایسے کومبیٹ سسٹم ڈیویلپ کر رہا ہے جو کہ خاص ایم سی کے لیے ڈیویلپ کیا جا رہے ہیں جس سے کہ یہ اے کرافٹ ایک بہت جیدہ اڈوانس اے کرافٹ بن جائے گا اور ایک 5.5 جنریشن کیویبلٹی والا اے کرافٹ ہو جائے گا دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجیز ایم سی مارک ٹو کے لیے ڈیویلپ کی جائیں گی انہی کیویبلٹی کے ساتھ ہی ایم سی مارک ون کو بھی اپگریڈ کر دیا جائے گا تو ہم ان دونوں کیویبلٹیز کو الگ الگ رہ کر بات نہیں کریں گے ہم صرف ایم سی مارک ٹو کی کیویبلٹی کے اوپر فوکس کریں گے کیونکہ یہی کیویبلٹی ایم سی مارک ون میں بھی آ جائے گی تو چلیئے اب اس کے فیچر کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا فیچر ہوگا اس کی سٹیلتھ کیویبلٹی جس سے کہ یہ کسی بھی ریڈار سے بچ جائے گا اور کسی بھی ریڈار کو چکمہ دے دے گا سٹیلتھ ایر کرافٹ میں ایسی کیویبلٹی ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی ایر کرافٹ کے ریڈار کو اور گراؤنڈ بیس ریڈار کو چکمہ دے سکتے ہیں اور اس ریڈار کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ایر سپیس میں کوئی ایر کرافٹ گھس آیا ہے تو یہ تو ہو گئی سٹیلتھ کیویبلٹی کے بعد اس کے ساتھ ہی اس میں نیس جنریشن ویپن سسٹم بھی لگائے جائیں گے جسے ڈیا ڈیا ڈیو دیویرحم کر رہا ہے ڈیا 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 اصطرام ارک تھی مسائل ڈیویلپ کر رہا ہے جس کی رینج تین سو کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ مسائل اصطرام ارک 1 مسائل سے تین گناہ زیادہ پاورفل ہوگی اور زیادہ لمبی رینجوالی ہوگی اس کے ساتھ ہی ڈیا ڈیا ایک نیکس جنریشن کلوس کامبیٹ مسائل دیویلپ کر رہا ہے جو کی خاص طور پر ایم سی اے فائٹر جیٹ کے لیے اور انڈیا کے نیشن نیشن فائٹر اے کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کی جا رہی ہے یہ مسائل ایم بی ڈی اے دورہ ڈیویلپڈ اڈوانس شارٹ رینج اے ٹو ایر مسائل کو ریپلیس کرے گی ان دونوں مسائل کے آ جانے کے ساتھ یہ اے کرافٹ بہت زیادہ پاورفور اے کرافٹ بن جائے گا اس کے ساتھ ہی ایم سی اے مارک ٹو کی جو سب سے بڑی کیویلٹی ایک بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہوگی یہ ایک انمینڈ اے اے پاورڈ ونگ مین کو اپریٹ کر پائے گا جانے کی ایک اے 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 کرافٹ اپنے ساتھ ہی اے اے پاورڈ جانے کی خود بخود چلنے والے فائٹر اے کرافٹ کو لے کر اڑ پائے گا اور انہیں کنٹرول کر پائے گا ایسے ہی ایک پلیٹ فارم کے اوپر امریکن اے فورس بھی ایکسپیرمنٹ کر رہی ہے انہوں نے بھی اپنا والکائر انمینڈ ونگ مین اے کرافٹ بنایا ہے جسے کہ وہ اپنے فیف جنریشن اے کرافٹ کے ساتھ یوز کرے گی انڈیا بھی ایسے ہی ایک انمینڈ تیجس کے اوپر کام کر رہا ہے جو کی اسی رول میں کام کرے گا اس کے ساتھ ہی ایم سی ایٹ مارک ٹو کے لیے جو سب سے بڑی ٹکنالوجی ہو سکتی ہے وہ ہے لیزر بیسڈ ویپن سسٹمز جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اپنی اے فورس کے اے کرافٹ کے اوپر لیزر ویپنز کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے ایسے ہی ویپنز ڈی آر ڈیو نے اپنی لینڈ بیسڈ ویہیکلز کے لیے بنائے ہیں اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ انہی ویپن سسٹمز کو اے کرافٹ کے اوپر بھی لگا سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے جب تک اے ایم سی اے مارک ٹو اے کرافٹ ڈیویلپ ہو تب تک یہ ویپن کیویبیلٹی بھی مچور ہو جائے اور ہم اسے اے ایم سی اے مارک ٹو پر استعمال کر سکیں اس کے ساتھ ہی اے ایم سی اے کی ایک بڑی کیویبیلٹی یہ ہوگی کہ اس میں ایک اے ایسے ریڈار استعمال کیا جائے گا اے ایسے ریڈار ابھی فائٹر اے کرافٹ کے اوپر استعمال کیا جانے والے سف سے جہلا اڈوانس ریڈار ہیں اور اے ایم سی اے میں لگنے والے اے ایسے ریڈار میں ایسی کیویبیلٹی ہوگی کہ یہ دوسرے سٹیلت اے ایک ریڈار کو بھی ٹیٹ کر سکے اے ایسے ریڈار میں ایسی کیویبیلٹی ہوتی ہے کہ یہ مشن کے حساب سے اپنے موڈز کو بدل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایسے اے کرافٹ میں سپرکروز کیویبیلٹی بھی ہوگی اس اے کرافٹ میں ایسے پاورفول ٹوین انجن لگایا جائیں گے جو کہ اتنے زیادہ پاورفول ہوں گے کہ جن کی مدد سے اے ایم سی فائٹر جیٹ بینہ کسی آفٹر برنر کو چلائے سپرکروز کر پائے گا ایسی ہی کیویبیلٹی امریکہ کے ایف ٹوینٹی ٹو فائٹر جیٹ میں بھی ہے اس کے ساتھ ہی یہ اے کرافٹ ایک سپر منوریبل اے کرافٹ ہوگا اس میں ایسے فیچرز ہوں گے کہ یہ بہت اچھی طرح منور کیا جا سکے گا ان سبھی فیچرز کے علاوہ اس اے کرافٹ میں جیادہ اڈوانس اور بہت جیادہ پاورفول انجنز لگائے جائیں گے ایم سی فائٹر جیٹ کو بہت جیادہ پاورفول انجنز کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ چائنہ کے جی ٹوینٹی فائٹر جیٹ کی سب سے بڑی کمی اس کا انڈر پاورڈ انجن ہے جو کہ اسے جروری تھرسٹ نہیں دے پاتا لیکن ایم سی اے میں اتنے ایڈوانس انجنز لگائے جائیں گے جو کہ اسے بہت اچھا تھرسٹ دے پائیں گے جسے کہ یہ بینہ کسی آفٹر برنر کے استعمال سے سپر کروز کیویبلٹی بھی اچیو کر پائے گا ایم سی اے ماک ون اے ای کرافٹ میں جی ای 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 فور وان فور آئی این ایپ سکس انجنز لگائے جائیں گے جن میں196 کے این کا کمبائنڈ تھرسٹ ہوگا لیکن ایم سی اے کو 220 کے این کے تھرسٹ کلاس انجنز کی ضرورت ہے اور اسی لیے ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایم سی اے ماک ون پروگرام کو جنرل ایٹرک کے انجنز کے ساتھ انڈیٹ کیا جائے گا لیکن جو ایم سی اے ماک ون اے کرافٹ ہوگا اس میں ہم زیادہ اڈوانس لوکلی ڈیویرپڈ انجنس لگائیں گے جو کہ ہماری 220 کے ان تھرسٹ کلاس ریکوئرمنٹ کو پورا کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ائر فورس کا بھی ڈی آ ڈیو کو یہی کہنا تھا کہ انہیں اس ایک کرافٹ کے ساتھ ایک لوکلی ڈیویرپڈ انجن چاہیے ائر فورس نے بہت جور دے کر کہا تھا کہ انہیں اس ایک کرافٹ کے ساتھ نئے لوکلی ڈیویرپڈ انجنس چاہیے ہی چاہیے دوستو کسی بھی ایک کرافٹ کے لیے اس کے انجن جدہ جوری اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیش سے انجن خریدتے ہیں تو اگر ہمیں کل کو ان کی سرویسیبیلٹی کے لیے کوئی ایشو آ جائے تو ہمیں دوسرے دیش کی طرف ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے لیکن اگر ہمارا دیش میں ہی انجن بنا ہوگا تو اسے ہمارا اے کرافٹ فلی انڈیجنس ہو جائے گا اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی مدد کے لیے کسی بھی اور دیش کے آگے ہاتھ نہیں فلانے پڑیں گے ان سب ہی کیویبیلٹی کے ساتھ ہی ایک نئی کیویبیلٹی بھی ڈی آر ڈیو نے ڈی آر ڈیو نے ایک ایسا ہی کیویبیلٹی ڈیویلپ کی ہے جسے کہ ایم سی ای فائٹر جیٹ کو اڑانے والے پائلٹس کی جان بھی بچائی جا سکے گی اور ہم اپنے قیمتی اے کرافٹ کو بچا سکیں گے ایر نورٹیکل ڈیویلیمنٹ ایجنسی نے کرفرم کیا ہے کہ انڈیا نے ایک آٹومیٹک گراؤنڈ کلیجن اوائیجن سسٹم کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے جسے کہ اگر اے کرافٹ کو چلاتے وقت پائلٹ بے ہوش ہو جاتا ہے تو ہم اے کرافٹ کو کریش ہونے سے بچا سکتے ہیں ایم سی میں بھی یہ ٹکنالوجی لگائی جائے گی یہ آٹومیٹک گراؤنڈ کلیجن اوائیجن سسٹم ہوگا جسے کہ ہم اے کرافٹ کو بچا پائیں گے اور اسے چلانے والے پائلٹ کی جان کا بھی بچا پائیں گے جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ کئی بار زیادہ جی فورس کی وجہ سے پائلٹس اپنی ہوش گوا دیتے ہیں جس کے کارن کئی بار کریش ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک ہیلمٹ میں لگا سینسر گراؤنڈ کنٹرول کو الیٹ کر دے گا جسے کہ گراؤنڈ کنٹرول اے کرافٹ کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور وہ اے کرافٹ کو سکسیسفوری لینڈ کر لے گا اے ڈی اے کہنا ہے کہ یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ اپلیکیشن ہے اسے پہلے ویسٹن اے کرافٹ ناسا دورہ ڈیویلپڈ آٹو گراؤنڈ کولیجن اوائیجن سسٹم کا استعمال کرتے ہیں جسے کہ یونائٹر سٹیٹس کی ائر فورس میں بھی استعمال کیا گیا ہے جس نے کہ بہت سارے پائلٹس کی جان بھی بچائی ہے لیکن یہ سسٹم اے ڈی اے کے سسٹم سے الگ ہے اس سسٹم میں پائلٹ کو یہ ایک سپائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جانے کے بعد خود بخود خوش میں آ جائے گا اور اے کرافٹ کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لے گا لیکن بھار دورہ بنائے گیا آٹو پائلٹ اور آٹو گراؤنڈ کولیجن اوائیجن سسٹم اے آئی کا استعمال کرے گا اور یہ خود بخود ایسے ایک سچویشن میں ایک آٹو میٹک ریکووری منور کرے گا جسے کہ گراؤنڈ سے کولیجن ہونے سے بچایا جا سکے اور جب پائلٹ کو ہوش آیا جائے گا تو یہ اس کا کنٹرول پورا اور پائلٹ کو پھر سے واپس دے دے گا لیکن اگر پائلٹ کو کبھی بھی ہوش نہیں آتا ہے تو یہ سسٹم گراؤنڈ کنٹرول کو اے کرافٹ کا کنٹرول دے دے گا جسے کہ اے کرافٹ کو لینڈ کیا جا سکے گا اسے اے کرافٹ کو چلانے والے پائلٹس کی بھی جان بچے گی اور قیمتی اے کرافٹ بھی بچائے جا سکیں گے دوستو اے ایم سی اے میں استعمال کی جانے والی بہت ساری ٹکنالوجیز پہلے ہی ڈیویلپ کی جا چکی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ نئے اے ایم سی اے مارک ٹو اے کرافٹ میں ان سب بھی فیچریسٹک ٹکنالوجیز کو لگایا بھی جا سکے گا دوستو آپ سب کے مند میں ڈاؤٹ ہوگا کہ شاید اے اے ایم سی اے کے ساتھ بھی وہی سین ہوگا جو اے ایل سی اے تیجس کے ساتھ ہوا ہے لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ اے 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 کے لیے یہ سین الگ ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اب ایک فورس جنریشن فائٹر اے کرافٹ کو ڈیویلپ کرنے کا ایکسپیرینس ہے جس کے ایکسپیرینس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے لیے کچھ ٹکنالوجیز بھی ڈیویلپ کی ہیں جن کے ٹکنالوجیز کے استعمال سے ہم اب اے 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 کا کام بہت جلدی پورا کر سکتے ہیں اور اسے ہم بہت جلدی ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جا ہندو وندی ماترم